ٹھیک ہے جی فری لانسنگ کے بارے میں ہمارے جنگسٹر آج کل سارے فری لانسنگ سیکھ رہے ہیں کوئی ایسے تین جو ہیں آن لائن ٹیوٹر کوئی ٹیچر آپ رکمنڈ کریں جن سے وہ فری لانسنگ سیکھ سکیں نہیں دیکھیں نا ایک تو ہماری ہے نا سر ہشام سرور صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ آپ کو ڈیجیٹل مارکٹنگ مختلف آپ کو فری لانسنگ کرنی کیسے ہے ان کا آپ یوٹیوب چینل وزٹ کریں تو بھرا بھرا ہے دوسرے نمبر پہ ہمارے آ جاتے ہیں عمران علی دینہ صاحب گروفک ڈیزائننگ پہ اور ویڈیو ایڈیٹنگ پہ انہوں نے جو ہے بہت اچھا مجھے ویڈیو ایڈیٹنگ آتی تھی بیسک آتی تھی لیکن نہ میں نے بھی ان کے یوٹیوب چینل سے ہی سکھی پروفیشنل ریول پہ آگے پریمیر پرو میں نے انہی سے ہی سکھا تھا تو دوسرے نمبر پہ عمران علی دینہ صاحب آ جاتے ہیں تیسرے نمبر پہ پھر جو ہے وہ ہمارے ہیں تنویر نانڈلا صاحب ملتان کی ہیں وہ بھی آئی سکلز کے نام سے وہ انسٹیٹوٹ چلا رہے ہیں تو وہ بلاغنگ کے حوالے سے کیونکہ میری فیل بلاغنگ کی ہے زیادہ تر تو اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا بلاغنگ سے ریلیٹیڈ تو میں تنویر نانڈلا صاحب ریکمند کروں گا جب پھر ایفیلیٹ مارکیٹنگ کرنی ہے تو ہمارے اسمائل بلاغر بھائی ہیں بہت اچھے بھائی ہیں میرے دوست بھی ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں اس فیل میں تو جن کو سیکھنا ہے تو جا سکتا ہے صحیح ہوگا جی پاس اصل میں ہمارے تینیجر جو ہی ہیں وہ ٹائم نہیں دیتے یہ ایک بڑائش ہوا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم دیں اور اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے آپ سے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ رہے ہیں تو آپ کی ویڈیو دیکھتے دیکھتے انہوں نے جیسے یوٹیوب پہ چلے گئے وہاں پہ نیچے کوئی اور ویڈیو نظر آئے کسی اور جس نظر آئے تو اس پہ لگئے دو تین ویڈیو وہاں پہ دیکھیں کوئی اور نظر آئے اس کے پیچھے چلے گئے کہ ایک بندے کے ساتھ اپنا وہ ٹائم دیوریشن یا کورس کپلیٹ نہیں کرتے میں کہہ ہمارے ایک بندے کے ساتھ کپلیٹ کر لیں اگر آپ کو دبارہ ضرورت ہے پھر کسی اور کو جوائن کر لیں نہیں وہ دیکھیں میں اس چیز سے نہیں روکتا کہ اگر آپ ویڈیو ایڈیٹنگ میرے سے سیکھ رہے ہیں تو آپ کو کوئی اور ویڈیو ہیلپفل لگتی ہے تو آپ ہونا سیکھیں بلکہ کہتا ہوں سٹوڈنٹس کو کہ میں جو کچھ سمجھا رہا ہوں اس سے جا کر آپ یوٹیوب پہ بھی سرچ کریں اس سے ریلیٹڈ اور ویڈیوز دیکھیں کہ انہوں نے کیا سمجھایا ہو سکتا ہے کسی نے میرے سے اچھا سمجھایا اس کی آپ کو سمجھ آ جائے کیونکہ ہر ایک کا اپنا سمجھنے کا بھی تو انداز ہوتا ہے نا ایک ہوتا ہے کہ جس انداز سے میں سمجھا رہا ہوں کچھ لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے ایک ہے کچھ کو نہیں آتی انہیں کسی اور انداز میں سمجھ آ جاتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ جائیں دیکھیں لیکن نا ہماری یہاں پہ یوٹ سب سے بڑی غلطی کیا کرتی ہے کہ ایک کورس کر رہے ہیں دوسرا کوئی فری کورس شروع ہوا ہے اس میں بھی ٹانگڑ آ لیں گے یا کہیں سے ڈسکاؤنٹ آفر پہ کوئی کورس مل رہا ہے اس پہ بھی ٹانگڑ آ لیں گے تو یہ چیزیں پھر زائر کر دیتے ہیں ایک فیلڈ پہ آپ فوکس رکھیں آپ چھ مانہ کمس کم میرے سے پوچھتا ہے نا کہ مجھے یہ اس پہ لاتی ہے میں اس پہ کام نہیں کر پا رہا میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اس پہ کوئی کہتا ہے مجھے دو سال ہو گیا کوئی کہتا ہے مجھے تین سال ہو گیا کوئی کہتا ہے مجھے دو ماہ ہو گیا تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے پروپریس کو ٹائم کتنا دیا آپ کا پورٹ فولیو کیا ہے پھر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا بتانے کو یا کتنا تو میں کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں آپ کوئی بھی ایک سکل سیکھیں آپ نے اس پر چھے ماہ صرف اسی کو دے دیں آپ کہ ہم نے اس کے علاوہ اور کوئی بھی کام نہیں کرنا یہی سیکھنی ہے اس پر اپنا پورٹ فولیو بنانا ہے پھر دیکھیں آپ کو کام ملتا ہے نہیں ملتا جی یہ اس بات سے میں آپ کے اگری کرتا ہوں جی کہ جو آپ ایک چیز بتا رہے ہیں اس کو کراس چیک کریں دوسرے چینل پر وہی چیز دیکھیں لیکن میں اس کے اگینسٹ ہوں کہ جیسے وہ دوسری وہ دیکھیں گے نا تو جس سے پہلے کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں درمیان میں ملکہ آپ کے ساتھ پھر وہ کنٹینو ہی نہیں کرتے لیکچری لینے چھوڑ دیتے ہیں دوسرے کو فالو گیا پھر تیسے کو فالو گیا ملتا ہے ملتا ہے ان کے اس میں نا اس میں تیچر چینج ہوتے جاتے ہیں لیکن یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے نا وہ تیچر چینج ہونے کا نہیں آتا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کا انٹریسٹ ختم ہو جاتا ہے کہ جب انہیں پتہ لگتا ہے نا ایک ہوتی ہے لائیو کلاس کہ آپ لائیو کلاس لے رہے ہیں یوٹیوب پہ میں کہتا ہوں ہمیشہ میرا کوئی بھی کورس ہوتا ہے نا تو وہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو میں ایون کہ میں دو ہزار اکیس تک نہ میں ریکارڈنگز بھی نہیں دیتا تھا چاہے میرے پیڈ سٹوڈنٹ ہیں چاہے میرے فری والے ہیں میں کہتا تھا ریکارڈنگ ہے اگر آپ نے لائیو کلاس لینی ہے تو لائیو کا مطلب ہے آپ کو استاد کے ساتھ جب بڑا راست ایک تعلق قائم ہو رہا ہے آپ آئیں آپ پریکٹس کریں لائیو سوال پوچھیں استاد سے میں نے کہا آپ آج نہیں پوچھیں گے آپ بعد میں کہیں گے کہ ہم ریکارڈنگ دیکھ لیتے ہیں تو بعد میں آپ میرے سے پوچھ رہے ہوں گے تو میں اس وقت کس مائنڈ میں ہوں جب میں نے پڑھا ہے تو اس وقت میرا مائنڈ کیا ہو میری کیا سوچ ہو تو جو میری سوچ ہوگی میں اسے کے مطابق جواب دوں گا نا تو اس وقت کیا سوچ ہو میری میں کس مور میں بیٹھا ہوں تو اس وقت میں نے کہا میں آپ کو جواب نہیں دوں گا پھر یہ آپ کو جو جواب ملے گا بھی صحیح نا وہ اتنا ہیلپ نہیں ہوگا آپ کے لیے جواب کے لیے لائیو کلاس میں ہوگا کیونکہ لائیو کلاس میں میں اگر بیٹھا ہونا تو مجھے پتا ہے میں نے پڑھانا ہے اور یہ سکھانا ہے اس پر سٹوڈنٹس کو یہ یہ آ سکتے ہیں یا یہ یہ سوال ان کے ہو سکتے ہیں یہ اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہوگا مجھے پتا ہے میں نے سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ جواب دینا ہے لیکن بعد میں وہ ریکارڈنگ دیکھیں جب دیکھیں میں اس وقت کسی اور پروڈجیکٹ پر فوکس کر رہا ہوں یا میرے اس میں انٹریسٹ نہ ہو اتنا یا میں کسی اور مور میں بیٹھا ہوں تو پھر میں وہ جواب نہیں دے سکوں گا انہیں تو مین مسئلہ یہاں پر کہ جب وہ آ جاتے ہیں اس چیز پر کہ آر اچھے اس کی تو ریکارڈنگز بھی پڑی ہیں یہ تو ہم دیکھ لیں گے پھر کر لیں گے وہاں سے پھر وہ خود بھی دھیلے ہو جاتے ہیں اور پھر آن لائن چیز ایک وہ چیز ہے اس میں آپ خود کو موٹیویٹ کرتے رہو تو ٹھیک ہے تو جہاں آپ خود دھیلے ہو جاؤ کسی اور نیا کرنا آپ کو موٹیویٹ نہیں کرنا کہ کام کر لو میرا وہ دور بھی تھا کہ میں دوہزار ستنہ تک میں سولہ سولہ گھنٹے بیٹھتا تھا کمپیوٹر پر صرف میں سیکھتا رہتا تھا کبھی یوڈیمی کھول کے بیٹھا ہوں کبھی یوٹیوب کھول کے بیٹھا ہوں سیکھ رہا ہوں پریکٹس کر رہا ہوں تو دوہزار ستنہ کے بعد وہ دور بھی آیا جب کام آنے لگ گیا تو پھر میں ایک دن میں تین تین موویز دیکھتا تھا میں نے نیٹ فلکس پورا دیکھ لیا اتنا دیکھا کہ اس پہ دیکھنے کو کچھ نہ بچا پھر میں نے ایمازون پر ایم لے لیا اسے اتنا دیکھا کہ اس میں بھی دیکھنے کو کچھ نہ بچا پھر میں ساؤتھ انڈین موویز پہ چلا گیا وہ میں نے اتنی دیکھیں کہ اس میں بھی دیکھنے کو کچھ نہ بچا سارا کنٹینٹ قدم کر رہی ہے مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کام خود کرنا وہ ٹائم جو ادھر ادھر میں نے زائع کی ہے چھ سات ماہ میں نے ایسے زائع کی ہے صرف موویز دیکھنے میں اس ٹائپ کے کاموں میں تو اگر اس دوران میں کچھ اور سیکھ رہا ہوتا تو وہ چھ ماہ میرے لرننگ میں اگر جاتے تو آج میں اپنی زندگی میں چھ ماہ آگے ہوتا میں کچھ اور سیکھ رہا ہوتا اگر میں اس ٹائم پہ سیکھ لیتا تو تو یہ چیز بھی سمجھ آتی ہے لیکن وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہے جب انسان گزر رہا ہوتا ہے تو ہمارے سٹوڈنٹس میں یہی مسئلہ ہے یوٹیوب پہ جائیں گے نا آپ کہتے ہو نا کہ ایک ویڈیو دیکھیں اس سے ریلیٹیڈ اور ویڈیو آگئی ویڈیو کوئی بھی نہیں دیکھتا اس سے ریلیٹیڈ اور ہاں کوئی ڈراما آج ہے ریکمینڈیشن میں یا کسی سیلیبرٹی کی ویڈیو آج ہے یا کسی اور جو ہمارے آتکل ویڈیو والے چینل ہیں ان کی ویڈیوز آج ہیں تو وہاں پہ چل پڑتے ہیں سیکھنے پہ کوئی نہیں جاتا اگر یہ سیکھنے پہ جاتے ہوتے تو ان کا جب فوکس ہوتے ایک چیز پر جی یہ بات بھی آپ کی بجاہ ہے آج کل وہ ریلد شارٹس ٹک ٹاکس تو وہ اس طرح کی ویڈیو اتنی آجاتی ہے کہ ٹیچر صاحب پیچھ رہا جاتے ہیں ایسی ہے بالکل ایسی اور تو آپ دیکھیں نا ہمارا جو حصے مزاہ ہے نا وہ بھی گر چکا ہے پہلے ہوتا تھا کہ ہم اس بات پہ بھی ہنس پڑتے تھے کہ وہ ایک آدمی جیہ وہ رکشے والے سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی یہ فلانا جگہ کہاں پر ہے تو رکشے والا اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ اس طرف ہے وہ اسے کہتا ہے ہاتھ میچے کچھ لگ جائے گا ہم اس چیز پہ بھی ہنس پڑتے تھے لیکن اب ہمیں نا اس کانٹینٹ پہ حصے نہیں آتی پھر ہمارا ٹیسٹ چینج ہوا تھوڑا اس سے زیادہ والگر کانٹینٹ آیا اس میں ہمیں ہنسی آتی تھی اب تو ٹوٹل جسے مزاہ کہتے ہیں نا بہت کم لوگ ہیں ایک کا دو کا صرف لوگ ہیں جو کالٹی کانٹینٹ پہ اور مزاہ پہ کام کر رہے ہیں ورنہ سارا جب وہ والگریٹی کی طرف جا چکا ہے ہمارا کانٹینٹ مزاہ کا خاص طور پہ انٹرٹینمنٹ کا اس فیلڈ کا تو بیڑا غرق ہو جائے جی بلکل بلکل ایسی یہ باس اصل میں ویورز ہیں جس چیز کی ڈیمانڈ ہے پروڈکشن بھی اسی چیز کی لوگ کرتے ہیں بہت کام لوگ ہوتا ہے جو اپنے سٹرونگ کانٹینٹ پہ فوکس کریں ایسے یہ بلکل ایسے یہ کہ سٹرونگ کانٹینٹ کو اوپر آنے میں ٹائم لگتا ہے رات و رات نہیں اوپر آتا کبھی بھی لیکن یہ ہے کہ جب وہ آ جاتا ہے یہ ایک بات ہے بلکل کہ سٹرونگ کانٹینٹ ہوتا ہے وہ ہر وقت لیکن جو اس ٹائپ کو کانٹینٹ ہے یہ فوڑی طور پہ رہتا ہے آ جا اس میں کل نہیں ہونا بلکل ہوتی وقتی طور پہ اب آج کل آپ دیکھنے اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں فنی ولگر جتنی بھی ہیں تو یہ آٹھان گھنٹے کی کنزمشن ہے ہر بندے ہی پاکستان میں تو ایفری ڈے کہاں سے نیا آیا گا وہ ہی ویڈیوز بار 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 دیکھتے ہیں اتنی دفعہ دیکھیں گے ہاں بلکل ایسے ہی ہے ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گا یہ سب کچھ پھر ہم آ پھر اس سے اگلے لیوش پہ چلے جائیں گے ہم لوگ جی بلکل ایسے ہی ہے جی چیزیں چینج اپگریٹ ہوتی رہتی ہیں